حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ نمازیں ان گناہوں کو جو ان نمازوں کے درمیان ہوئے مٹا دیتی ہیں اور اسی طرح ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا گیا ہو یعنی کبیرہ گناہ نہ کیے گئے ہوں تو صغیرہ گناہ نمازوں سے معاف ہوتے چلے جاتے ہیں جس طرح وضو سے انسان کے جسم کی ظاہری نجاستیں دھلتی ہیں اس طرح نماز سے انسان کے باطنی یا اندر کے گناہ دھلتے ہیں مثلا فجر کی نماز کے بعد جب زہر پڑیں گے تو دونوں نمازوں کے درمیانی عرصے میں جو گناہ لغزشیں اور خطائم ہو چکی ہوں گی اللہ ان کو بخش دے گا اسی طرح رات اور دن کے تمام صغیرہ گناہ نماز پنجگانا یعنی پانچ وقت کی نماز سے معاف ہو جاتے ہیں گویا پانچوں نمازوں پر ہمیشکی کرنا مسلمانوں کے نام عامال کو ہر وقت صاف اور صفید رکھتی ہے حتیٰ کہ انسان نماز کی برکت سے آستہ آستہ صغائر سے یعنی چھوٹے گناہوں سے باز رہتے ہوئے کبیرہ گناہوں کے تصور سے ہی کام اٹھتا ہے جو چھوٹے گناہوں سے بچتا ہے جو چھوٹے چیزوں کے بارے میں محتاط ہے کیا وہ کبیرہ گناہوں کے بارے میں دلیر ہو سکتا ہے نہیں اور جب چھوٹے چھوٹے گناہ ماف ہوتے چلے جاتے ہیں تو انسان کا دل صاف ہونے لگتا ہے انسان کی روح سے بوجھ ہٹنے لگتا ہے پھر انسان کے اندر اور نیکیوں کا شوق پیدا ہوتا ہے اور انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا بھلا مجھے بتاؤ اگر تمہارے دروازے کے باہر نہر ہو اور تم اس میں ہر روز پانچ بار نہاؤ کیا پھر بھی جسم پر میل باقی رہے گا صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں آپ نے فرمایا یہی مثال پانچوں نمازوں کی ہے اللہ تعالی ان کے سبب کناہوں کو معاف کر دیتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ارس کیا کہ میں نے گناہ کیا ہے یعنی مجھ سے گناہ ہو گیا اور بطور سزا میں حد کو پہنچا ہوں پس مجھ پہ حد قائم کریں یعنی مجھے سزا دیں ایسا کون کہنے کی جورت کرتا ہے جس کو یقین ہے کہ اگر میں یہاں چھپ بھی گیا بچ بھی گیا چھوٹ بھی گیا تو کل پکڑ ہو جائے گی تو بہتر ہے آج ہی پکڑ ہو جائے آج ہی سزا مل کے دھل جاؤ یہ ضمیر کے زندہ ہونے کی علامت ہے اللہ تعالی کا وہ احساس اور تقوی اور خوف ہے کہ جو انسان کے اندر اس حد تک آجزی پیدا کر دیتا ہے کہ اسے گناہوں کے اطراف اور گناہوں کے وبال سے اپنے آپ کو چھڑانے میں پھر دیر نہیں لگتی تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے مجھ پہ حد جاری کریں آپ نے اس سے حد کا حال دریافت نہ کیا یعنی پوچھا اچھا کونسا گناہ کیے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کے عیبوں سے پردہ اٹھانے والے نہیں تھے وہ انسانوں کی ذات میں اس طرح کی دل چسپی رکھنے والے نہیں تھے کہ اچھا پتا تو چلے یہ کس قسم کا مجرم ہے اتنے میں نماز کا وقت آ گیا اس شخص نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی جب آپ نماز پڑھ چکے تو وہ شخص پھر کھڑا ہو کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق میں حد کو پہنچا ہوں پس مجھ پر اللہ کا حکم ناپس کیجئے آپ نے فرمایا کیا تُو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی اس نے کہا پڑھی ہے آپ نے فرمایا اللہ نے تیرا گناہ بخش دیا ہے یعنی اس درجہ نماز انسان کے گناہوں کو دھو ڈالنے والی صاف کر دینے والی ہے اللہ کی رحمت اور بخشش کتنی وسیع ہے کہ نماز پڑھنے کے سبب اللہ نے اس کا گناہ جسے وہ اپنے سمجھ کے مطابق حد کو پہنچنا کہہ رہا تھا معاف کر دیا اب یہ اس شخص کی سمجھ تھی کہ وہ اسے حد کے قابل سمجھنا تھا معلوم نہیں وہ حد کے قابل تھا بھی یا نہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیٹیلز نہیں معلوم کی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاڑے کے موسم میں یعنی سردیوں کے موسم میں خضاں کے موسم میں باہر نکلے پت جھڑ کا موسم تھا آپ نے ایک درخت کی دو شاخیں پکڑ کر انہیں ہلایا تو پتے جھڑنے لگے فال کے سیزن میں اگر آپ کو کبھی اتفاق ہوا ہو فال دیکھنے کا تو اس طرح ہوا کے جھونکے سے بھی پتے ایک کے بعد ایک بارش کے کتروں کی طرح ٹپک ٹپک کے نیچے گر رہے ہوتے ہیں بغیر کسی تکلیف کے آپ نے فرمایا اے ابو ذر میں نے کہا اے اللہ کے رسول حاضر ہوں آپ نے فرمایا مسلمان جب نماز پڑتا ہے اور اس کے ساتھ اللہ کی رضا چاہتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح گرتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑے ہیں یعنی امیجن کیجئے کہ نماز کے بعد انسان گناہوں کو اپنے اوپر سے اس طرح اتار رہا ہوتا ہے بسہولت جیسے وہ پتے ایک کے بعد ایک گرتے چلے جاتے ہیں یہ اتنی خوبصورت مثال ہے وہ پتے کس قسم کے پتے ہوتے ہیں جو پیلے پڑ چکے ہوتے ہیں جو سوک چکے ہوتے ہیں اب ان کا زیادہ دیر درخت کے ساتھ رہنا کچھ فائدہ من نہیں ہوتا اب انہیں گر ہی جانا چاہیے کیونکہ اب وہ درخت کی خوبصورتی میں نہیں اضافہ کرتے ہیں بلکہ درخت کو بسورت بنا دیتے ہیں اگرچہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ پتے بھی بظاہر بڑا خوبصورت نظر آتے ہیں لیکن زیادہ وقت گزر جائے تو وہی لال کالے سے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں گر ہی جانا چاہیے تو گناہ بھی بظاہر کتنے اٹریکٹیو ہوں کتنے خوبصورت ہوں لیکن بہرحال وہ انسان کو بدصورت بناتے ہیں ایمان کی طرح تازگی اور رونک کو ختم کرتے ہیں لہذا وہ گرنے ہی چاہیے اور ان کے گرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے بہترین ذریعہ نماز مقرر کر دیا